ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے مہنگے ترین پنیر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی قیمت ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے کلو گرام کیوں ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے پنیر ویسے تو بہت سارے لوگوں کی مرغوب غزہ ہے لیکن سربیہ میں جو پنیر دستیاب ہے اس کی قیمت سن کر پنیر کے شوقین لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے جی ہاں صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے فی کلو اس مہنگے ترین پنیر کی خاص بات اس کی قیمت ہی نہیں بلکہ وہ دودھ بھی ہے جو اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ پنیر گدھی کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے اور اس پنیر کو تیار کرنے والے سربیہ کے باشندے سلو بودان سمیک نے ایک انٹرویو کے دوران خبرہ سا ادارے کو بتایا کہ سفید رنگ کا پنیر نہ صرف گاڑا اور ذائقے سے بھرپور بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اس پنیر کی قیمت ڈالر میں اگر دیکھی جائے تو گیارہ سو تیس ڈالر فی کلو ہے جو کہ اسے دنیا کے مہنگے ترین پنیروں میں سے ایک بتایا جاتا ہے سمیک اور اس کے ساتھی قسان دوہزار بارہ میں اس پنیر کی تیاری کے لیے شمالی سربیہ میں واقعہ جنگلی حیات کے ایک پارک میں پالی گئی دو سو گدھیوں کا دودھ دہتے تھے اور اسے جمع کر کے یہ پنیر بنائی گدھی کے دودھ کی خصوصیات انسانی دودھ سے ملتی جلتی ہیں اور سمیک کے مطابق یہ کئی بیماریوں باشمول دمہ اور پھیپڑوں کے ورم کے لیے بھی مفید ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ کی پیدائش کے پہلے دن سے اس کو اس دودھ کے بغیر کچھ ملائے پی سکتا ہے سمیک اسے قدرت کا عجیوبہ کہتا ہے اگرچہ گدھی کے دودھ کے حوالے سے سینسی تحقیق کی کمی کے بحث خصوصیات کے بارے میں صحیح معلومات نہیں لیکن دودھ میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے اقوام متحدہ نے اسے گئے کہ دودھ سے الرجک لوگوں کے لیے ایک اچھا متبادل تسلیم کیا ہے سمیک کے کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی گدھی کے دودھ کا پنیر نہیں بناتا اور نہ کبھی بنا سکتا ہے خیال رہے کہ گدھی کے دودھ میں پنیر بنانے کے لیے ضروری کینسین نام کا پروٹین کا لیول کم ہوتا ہے سربیہ کا فارم سال میں صرف چھے سے پندرہ کلو گرام پنیر فروخت کرتا ہے اس پنیر کی بیشتر خریدار غیر ملخی سیاہ ہوتے ہیں جو سربیہ کا وزٹ کرتے ہیں اور اس دوران یہ پنیر بھی خریدتے ہیں سربیہ کے اس فارم میں گدھی کے دودھ سے سابن اور شراب بھی بنائی جاتی ہے سمیک کے مطابق ان کے کاروبار کا ایک مقصد بلکان گدھو کی نسل کا تحفظ بھی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے کاروبار کی وجہ سے اس نسل کے گدھو کی ضرورت پڑتی ہے اور اب کئی فارم کھل گئے ہیں خیال رہے کہ گدھی کے پنیر کے حوالے سے دو ہزار بارہ میں اس وقت سرکیاں بنی جب میڈیا میں یہ خبریں آئیں مشہور ٹینسٹار کووچ نے اس پنیر کا سلانہ آرڈر دیا تامنوں نے ان خبروں کی تردید بھی کی تھی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے موسیقی